مہر دن کا ریچر کیتھلک ٹائسیس اوف ملتانسی میری طرف سے آپ سب کو اسلام ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس مرکز کی انجیل پانچ باپ اکیس سے اٹھائی سائت تب وہ کفر نہوم میں تاکل ہوئے اور وہ فوراں سبت کے دن عبادت کھانا میں جا کر تعلیم دینے لگا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ انہیں فقیوں کی معنیت نہیں بلکہ صحیب اکتیار کی طرح تعلیم دیتا تھا اور ان کے عبادت کھانے میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی جس نے چلا کر کہا اے یسو ناصری تجھے ہم سے کیا کام کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے کادوس خدا یسو نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چک رہے اور اس میں سے نکل جا تب ناپاک روح اسے مڑوڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے ایک نئی تعلیم بائک تھیار وہ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا تھا اور وہ اس کی مانتے ہیں فوراں اس کی شہرت چلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو مسیح میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرا نام فادر صابر لیاقت ہے بریہ خیل پیرش اسلام آباد راول پینڈی ڈائیسس آج خدا کا کلام ہمیں مسیح خداوند کو پہچاننے کی دعویٰ دیتا ہے جیسے ایک بدروک رفتہ آج کی انجل مقدس میں اسے قدوس خدا کہتا ہے تو ہم جو جاننے پہچاننے والے لوگ ہیں ہم جو اس کے نام سے کہلوانے والے لوگ ہیں ہم اسے کیوں اپنا قدوس خدا نہیں مانتے ہیں یاد رکھیں جب ہم اس سے دور جاتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں گناہ میں بھی گرتے ہیں تو پھر ہم اسے خدا ماننے سے انکار کرتے ہیں پھر ہم انہی لوگوں کی طرح ہوتے ہیں جنہوں نے اسے عذیتناک موت دی حالانکہ خدا نے اپنے قدوس بیٹے کو اپنے پیارے بیٹے کو ہماری خاطر انسان بنا دیا جیسے آج کی پہلے دلاوت میں ہم نے سنا کہ خدا نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم تر بنایا تاکہ وہ ہم سب کی خاطر دکھ سہ کر لانتی موت مر کے ہمیں خدا کے برابر کر دے ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دے وہ ہمیں اپنے بہن اور بھائی کہنے سے نہیں شرماتا ہم کیوں اسے اپنا بھائی نہیں بناتے ہم کیوں اسے اپنا نجات دہندہ نہیں بناتے آئیں آج اسے اپنا خدا قبول کریں آئیں آج اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں آئیں آج اسے اپنا بھائی قبول کریں تاکہ اس کے لائک پھل لاکر ہم خدا کے برگزیدہ بن کر اس کے کلام کی منادی ساری دنیا میں کر سکیں اور جیسے آج کی پہلی دلاوت میں ہم نے سنا کہ میں اپنے بھائیوں میں ترہ نام مشتہر کروں گا جماعت کے درمیان تیری حمد کروں گا ہم بھی خداون کی حمد لوگوں کے سامنے کر سکیں خدا آپ سب کو بہت برکت دے آمین